موسیقی میں یہ مینشن کیا کہ میں زیادہ کنسر کرونا کے آفٹر ماتس کے بارے میں کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے تو وہ کیا ہیں دیکھیں پھر سیمپل سی بات ہے کہ کیا سنائیاں اور گیس اور لوگوں کو ڈرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں نے جو اس وقت پروگرام میں کافی میں خیال دیٹ دو دو ہفتے پروانا بات لوگ کسی نے پوچھا تھا مجھ سے کہ آپ کا کیا خیال ہے یہ کب ختم ہوگا تو میں نے اس میں یہ بات کہی تھی کہ یہ تو شاید کچھ مینوں میں ختم ہو جائے گا لیکن کرونا کے بعد جو اس کے آفٹر افیکٹس ہیں شاید وہ ہماری زندگیوں سے کبھی نہ ختم ہو پائیں تو وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیا افیکٹ ہیں تو میں اس کے بارے میں کئی چیزیں تو آپ کی آنکھوں کی پچھلے سوال کے جواب میں میں نے آپ کو بتا دی ہیں میں نے اس وقت ریسیشن کے بارے میں بات کی تو اس وقت تک آئی میں نے نہیں کہا تھا کہ ریسیشن آ رہا ہے آپ کے سامنے جابلیس کی بات کی تھی کہ بہت سے لوگ جو ان سے ہیں وہ جابلیس ہو جائیں گے آپ کے یہ جو باہر سے اس کے افیکٹس ہیں جو باہر سے میڈی لیس میں لوگ کہہ ہوئے ہیں اس کے اثرات سارے واپس آ رہے ہیں گھروں کے اندر لڑائیاں جھگڑے کرائیم ریڈز سٹریٹ کرائیم بڑھ جاتا ہے وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے ہیدر آباد کے اندر جناب جو ایڈ لے کے ٹرک کیا اسی کو ڈوٹ لیا باہر کے ملکوں میں دیکھ لیں کیا کچھ ہو رہا ہے کافی زیادہ اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ ہیلتھ کے اوپر دیکھیں تو لوگوں میں انزائیٹی ڈپریشن آ چکا ہے غصہ ہے فیر ہے سوشل اگر لیول پہ آپ دیکھیں تو فیملی فائٹس آپ کو پتا ہے انیشیر ہو گئی ہیں ایرگومنٹس ہیں لوگوں میں وربل ویوز ڈومیسٹک وائلنس کی اخباروں میں خبریں آ رہی ہیں ڈومیسٹک وائلنس بڑھ گیا ہے اور سٹریٹ کرائمز بڑھ گئے ہیں اور اس کے بعد اکنومک لیول پہ آپ کو بتا دیا ہے کہ جنب باہر سے لوگ واپس آنے شروع ہو گئے ہیں انیمپلائیمنٹ بڑھنی شروع ہو گئی ہے بزنس لاسز ہیں سٹریس ہے لوگوں کا کرائم جانس ہے سٹریٹ کرائم بڑھنا شروع ہو گیا ہے اور اس کے اوپر ایک میں پڑھ رہا تھا کہ کرمینل چارجز ایک دو ملک ہیں جہاں پہ یورپ کے جہاں پہ فیفٹی ٹو ایٹی پرسنل آرڑی رائز کر گئے ہیں اور اس طرح کی کئی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں تو یہ تو آپ کو نظر آنے شروع ہو گئے اچھا اب کوسٹن یہ ہے اور یہ چھوٹے ہیں یہ چھوٹے یہ چھوٹے اثرات ہیں جو بڑے اثرات ہیں نا وہ بہت گلوپل لیول پہ بہت اور یہ فیرفل ہے اور علامنگ ہے اور میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو میکرو پکچر ہوتی ہے نا وہ مائیکرو کو معنی دیتی ہے وہ جیسے اگر آپ پزل خریدیں ایک بزار سے تو اس پزل کے ڈبے کے اوپر اس پزل کی پوری تصویر دی ہوتی ہے اس کے اندر اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز ہوتے ہیں اب وہ تصویر دیکھ کے بڑی تصویر دیکھ کے چھوٹی تصویر کے پزل کے ٹکڑوں کو جوڑنا آسان ہوتا ہے تو اگر آپ کے پاس بڑی پکچر ہو تو چھوٹی چیزوں کو جوڑنا آسان ہے اگر آپ کے پاس بڑی پکچر نہیں ہے تو چھوٹی چیزوں کو معنی دینا بہت مشکل بہت کامپلیکیسی ہوتا ہے تو یہ جو مائیکرو میں نے ابھی آپ کو ساری باتیں بتائی ہیں یہ تو مائیکرو چیزیں ہیں جو افیکٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن اگر آپ معنی دینا چاہتے ہیں جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ اللہ کے نظام میں چیزیں سائیکلیکل موومنٹ میں جاتی ہیں اور ہر کاؤس ایک افیکٹ جنریٹ کرتی ہے اور وہ افیکٹ کئی اور کاؤزز کئی وہ افیکٹ کئی اور افیکٹس کی کاؤزز بن جاتے ہیں آپ کو اگر لگتا ہے کہ کرونا افیکٹ ہے یہ کرونا کاؤز بنے گا اور بہت بڑے افیکٹس کی اور یہ میں آپ سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو دنیا ایک عجیب قسم کی دنیا بہت فرق دنیا جیسے کہ آپ نے دیکھی ہے وہ نظر آتی ہے اور ایک یہ بہت بڑا کیرفلی کرافٹڈ ایک فیاسکو ہے دنیا بہت بدل گئی میرا خیال ہے کہ شاید ہم نے یہ ریلائز کیا یا ان لوگوں نے جو کہ اس کو آپ پھر بدل رہے ہیں یہ ریلائز کیا وہ کہتے ہیں کہ ایک پوسٹ انڈسٹریلیزیشن ہے رہا تھا اس کے بعد ریلائزیشن کچھ اور آگئی تو آپ کا ایک پری انڈسٹریلیزیشن ہے رہا تھا ایک پوسٹ انڈسٹریلیزیشن ہے رہا تھا اس میں ہم نے آپ کو پتا ہے کیسے دنیا کو کیسے علو بنا کے کیسے نینی تھیوریز لگا کے کیسے لوگوں کو گھر توڑے کیسے ہم نے سکولوں میں چیزیں بڑھائیں کیسے ہم نے گھروں کو توڑا اور شہروں کو گلیوں کو آباد کیا ریسٹورنٹس کو آباد کیا اور اب کرتے کرتے شاید ہم نے اب یہ ریلائز کیا ہے کہ یہ جو دنیا نے پچھلے ساؤ سال میں کیا ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے اور پرابیلی ہمیں پہلے کچھ اور طریقے اس دنیا میں جینے کے اسی طریقے سے اکنومک لیول کے اوپر ہم نے بہت کچھ دیکھ ہے مجھے نظر آتا ہے دیکھارم اس نظر آتا ہے ابھی چائنا کی کیس میں آپ کو نظر آتی ہے بات بڑی کلیرلی نظر آتی ہے کہ جی چائنا کا نظام ایس کمپیرڈ جیسے وہان کے اندر جب انہوں نے لاک کیا ہے لاک ڈاؤن کیا ہے اور جس طریقے سے کیا ہے تو اس کو ڈریکونین قسم کا ویسٹ نے جمعہ بولا کہ یہ تو بڑا ظلم ہے لوگوں کے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے لاک ڈاؤن کیا ہے اور مزے کی بات دیکھیں کہ جو ان کی سو کالڈ کیپیٹلیزم کہلیں یا جو بھی ہے وہ ویسٹرن کیپیٹلیزم سے تو بہت بہترت ہوئی کہ انہوں نے تو جناب اپنے ملک کو صاف اثرا بھی کر دیا لوگوں نے ان کی بات مان بھی لی اور وہ لوگوں کو ان کی بات ماننے کا اپنی حکومت کی بات ماننے کا فائدہ بھی ہو گیا لیکن ایک چیز بڑی کلیر ہو گئی ہے کہ جو ویسٹرن سو کالڈ فریڈم ہے یہ مینیجی ملی نہیں رہی ان کے جو ویسٹ کے اندر ایک ازادی کا کانسپٹ دیا گیا ہے یہاں تک آپ پاکستان کو دیکھ لیں لوگوں کو اندر بٹھانا گوہ سٹیٹ کی ریٹی نہیں ہے لوگوں کو اندر بٹھانا ڈنڈے مارنے بڑھتے ہیں ان کو ویسٹ کے اندر بھی لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہے سڑکوں پر آ جاتے ہیں شور مچاتے ہیں اور پھر اس کی قیمت چکا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کا ایکنومک سے لے کے پولٹیکل جو ٹرسٹ ہے اپنی گورنمنٹ کے اوپر وہ بھی شیک ہوا اور شاید وہ اس کے اوپر بھی تینکنگ کریں کہ کس 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 ک ایکنومک نظام آپ کو سوچیں جہاں پہ آپ کو یہ فیلنگ ملے کہ یہ پوری آپ کی پروکیورمنٹ یہ آپ کے سامنے امریکہ جنہوں نے سوچا تھا کہ ہم تو بڑے سمارٹ ہیں پوری دنیا کی ہم نے سپلائی چین 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 کو کر دیں کہ ہائر پروفٹ چین میں پروڈکشن کریں گے آپ کے خیال میں یہ ساری کے ساری ایک ہی جگہ پہ پروڈکشن کرنے کی اکسانات ہو سکتے ساری دنیا بند پڑی ہے تو اب ان کو احساس اس چیز کا بھی شاید ہو جائے گا تو آپ کو لگے سپلائی چین 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 ہو جائے تو ہر لیول پہ سوشل لیول پہ اکنامک لیول پہ پولیٹیکل لیول پہ گلوبل لیول پہ آپ کی تھوکھے باز ہیں آپ کے سیاست دن چھوٹ بولتے ہیں عوام کے ساتھ کچھ کرنے کے قابل نہیں آپ کو اپنے ہیلتھ سسٹم کے بارے میں پہ چلے گا کہ امریکہ بڑا اپنے آپ کو کلیم کرتا دنیا کا بہترین اس کے ہیلتھ سسٹم ہے کتنا بہترین ہیلتھ سسٹم اس کے ستیہ ناز پھر گئے دنیا جہاں بہترین ہیلتھ سسٹم اس کے پاس ہے لیکن کیسے اس کی شارٹ کمنگ آپ کے سامنے آگئی تو میرا خیال دنیا ایسی نہیں رہے گی ایک نئی ایسی دنیا جس آپ نے خوابوں میں سوچا بھی نہ ہو جو سائی فائی فلم جو چلتی رہی جس میں یہ نقشہ تکھائے گئے تھے وہ شایدہ ہو جائے تو مجھے اسی کے اندر سے یہ بھی جو ان کی ایک ریٹرک ہوتا ہے نا اگر آپ اس ریٹرک کو دیکھنا شروع کریں کہ یہ کیا بین بجا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہتر کرتا ہے اس بین کے اندر اشارے ہوتے ہیں کہ یہ بین کے اندر یہ کیا دنیا کو بتانا چاہ رہے پردکٹی پروگرامنگ کر رہے ہوتے تو اس بین کے اندر سے بھی اشارے نظر آنے شروع ہو گئے ہیں کہ جی ایک گورنمنٹ اسی گورنمنٹ جو لوگوں کو دھیان کر سکے جیسے کہ چینہ کی گورنمنٹ نے کی اپنے لوگ کا دہان جس گورنمنٹ جس کی لوگ بات بنا پائیں اور اس کے پیچھے پولٹیکل انٹرسٹ کی لوگ مر رہے کیسے مر رہے ہیں کون جو آپ دیکھ اتنے بندے مر کے اور یہ پتہ نہیں جیسے بھی ہیں مرے ہیں ان سے مرے ہیں کسی اور سے مرے ہیں تو میرا خیال بہت کچھ جائے گا گلوپل لیول کے اوپر اکنومک لیول کے اوپر پولٹیکل لیول کے اوپر سوشل لیول کے اوپر آپ کی پرورٹیز گھر میں چینج ہو جائیں گے شاید اگر آپ باہر کہنے میں سیڈنی میں بیٹھا ہوں شاید آپ کو یہ لگے کہ جو پاکستان دنیا بڑی بدلنے والی بہت بدل جائے گی اور لوگ گھروں کے قریب ہونا چاہیں گے لوگ لوگ کی انویسمنٹ بدل جائیں گی لوگ کی سوچ بدل جائے گی لوگ کی کنسیومر چینج ہو جائے گی لوگ کو اخلاقیات شاید بدلنے کی کچھ آپ کو نظر آئے اور ایکنومک پریورٹیز چینج ہو جائے گی فیملی کی اہمیت شاید کچھ بہتر ہو جائے لوگوں کو ایگریکلچر فوڈ کی ویلیو سمجھا جائے گی ابھی تک تو ہم فور گرانٹیڈ لیتے رہے ہیں اس چیز کو گرانٹیڈ لیتے رہے ہیں کہ میں جب بھی مجھے کسی چیز کی کمی ہوگی میں باہر نکھلوں گا تو دکان کھلی ہوگی یہی ہے نا آپ نئی نسل نے تو کبھی دکانے بند دیکھی نہیں تو اب آپ کو شاید یہ بھی احساس ہو جائے کہ گھر کیسے ہونے چاہیے سٹوریج کیسے ہونے چاہیے کون سی چیز اہم ہے کون سی اہم نہیں تو بہت کچھ بدلے گا تو میرا خیال ہے یہ چیز آئیسا آئیسا آنی شروع ہو جائیں گی اور آپ کو کئی چیز ایسی ہیں جو کہ میں اشارہ دے دیں میں آپ خود سوچیں تو اس پہ کسی قسم کا شک نہ کیجئے اس کو آپ روک نہیں سکتے جو مرضی اس لئے میں کہتا ہوں اس پہ ٹائم مات لگائیے کہ کیا ہوا کیسا ہوا کس نے کیا اس پہ ٹائم لگائیے کہ جس نے بھی کیا اس کا objective کیا ہے کیونکہ they will لائک تو اچیو تیر objectives objective جو ہے وہ تو اچیو ہونے اب وہ objective کیا ہے تو اگر وہ objective ہے ایک سمجھ لیں آپ تین processes بنا لیں کہ ایک تو ideal story کیا بنتی ہے second ideal کیا بنتی ہے اور third پہ بنتی ہے تو میرا خیال تینوں جو scenario ہیں وہ کافی scary ہیں اگر پورے کا پورا plan ان کا implementation جو نظر آ رہی ہے ہو جائے یا آدھا plan implement ہو جائے یا one fourth بھی ہو جائے تو کافی scary ہے اور وہ کافی تکلیف دے ہوگی تو اس لیے آپ specifics میں جانے کی ہوتا کی اندر جب آپ کس فرض کریں جب آپ کسی چیز کی prediction کرتے تو criticism آتا ہے جب criticism آتا ہے تو ایک چیز جگرد ہو جائے نا تو لوگ اس پوری کتاب کو abandon کر رہتے مطلب ایک آدمی اس نے کتاب لکھی 700 سووے اس نے sacro prediction کی 90 personal کی prediction جائے گا جو اس کے opponents ہوں گے اور وہ کریں گے کیا کہ وہ اسے ایک چیز کو پکڑ کے اس کی باقی 99 چیزوں کو بھی ضائع کر دیتے ہیں this is how people are جیسے آپ کو لگنا جیسے کوئی موقع تلاش بیٹھا ہو کوئی غلطی کرے کیونکہ ہم لوگ سیکھنا تو ہے نہیں کوئی غلطی کرے تاکہ میں اس چیز کو eject کر ہم اس طرح کیا ہیں تو اس لئے فیلوسفیک میں مات جائی یہ ایک جنرار بات آپ سے کر دی کہ دنیا بہت فرق ہو جائے گی آپ کی دنیا وہی دنیا جو آپ کو افیکٹ کرے گی اور ہم ہر بندے کی کیونکہ ہماری امیجر دنیا فرق تو اس لئے ہمارے امیجر اثرات بھی ہوں گے لیکن ایک اوپر بہت بڑی دنیا ہوگی بہت دنیا تو آخر سے بدل جائے گی لیکن ایک آدمی میرے طرح کا لائف سٹیل ہے مثلا ایک گاؤں کا بندہ اس کا شاید دنیا کسی اور طریقے سے بدلے شہر جا کے بدلے لیکن بدلے سب تو آئی تنگ یہ ٹائم ہے کہ آپ اس چیز کے بارے میں یہ ضرور تیاری کریں کہ وہ بدلتی ہے اور اس کے ہم تیار ہو جائیں تو یہ ہم لئے انویس ہے لیکن ہم نے صرف یہ بات پوچھ نہیں ہے اور پوچھتے رہنا ہے جب تک کہ ہمیں اپنی مطلب کا معنی نہ مل جائے میں ایکسا لوگوں سے پوچھتا ہوں اس وقت تک پوچھتے رہیں گے ان کے ان کے چہرے بتا رہے وہ کسی سے سن لیں جو ان کے مرضی کے یا ان کے دل کے قریب ہے تو آپ ساتھ ہی لگے گا ان کے چہرے بیاس ہو جیسے بڑے ریلیکس ہوں تو اسے بات چل جاتا ہے کہ ہر ایک سے پوچھتے رہیں گے جب تک ان کو جواب نہ ملے گا جو سننا چاہ رہے اس کے بعد یہ کہیں گا ہاں دیکھا وہ غلط تھا یہ سیکھ تھا وہ اس کو فورا پک کر لیں گے لیکن جو ان کے بلیف کانٹر ایڈکشن میں ہوگا ان کے پرسن بلیف سے اس کو اتنی سانی سے یہ نہیں کریں گا اپنے آپ خود کنشوز کرتے رہتے ہیں اسی طرح بار بار سوال پوچھ کریں تو اس لیے میری مشہ مشہ سے یہ ہی ہے کہ ایک فہ جانے سمجھیں اس کے بعد تھوڑی سی تحقیق کریں ریسرچ کریں انٹرسپٹ کریں اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کریں آپ دنیا کو ایڈوکیٹ کرنے کا کوئی شوق نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کنونس ہیں کہ دنیا ایسی بدلنے والی ہے تو ہم خود نہیں ہوتے ہمیں خود نہیں ہوتا ہمارا ایمان کسی چیز پہ ہوتا نہیں پھر ہم لوگوں سے شیئر کرتے ہیں لوگوں سے اپنے آپ کو اور کنفیوز کر لیتے ہیں تو اس کا فائدہ ہوگا اور جو لوگ جو ان سے پرو ایکٹیو ہیں وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے جزاک اللہ اسلام علیکم دوستو پوچھو اور جانو کہ یہ سیشنز آپ کی پرزور گزارشوں پہ شروع کیا گیا تھا ہماری آپ سے یہ گزارش رہی گی کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے تک پنچائیں اور صدقہ جاریاں میں شریک ہوں کیا نیو سبسکرائبرز ہیں جو اول سبسکرائبرز ہیں جو لوگ سوال بھیج رہے ہیں دھیر سارے فائز اسنسیال صاحب کے چینل پہ اس آفر کی دیگر معلومات کے لیے آپ ہمیں کانٹیک کر سکتے ہیں 0333 483 7482 پر یہ آفرز آپ لوگ جیت سکتے ہیں اگر آپ لوگ تین مہینوں کے اندر سو سبسکرائبرز پر فائز اسنسیال صاحب کی ایک کتاب جو کہ ان کے اپنے ہاتھوں سے سائن کی گئی ہوگی وہ آپ کو مل سکتی ہے تین سو سبسکرائبرز کے اوپر آپ کو پچاس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کا واؤچر فائز اسنسیال صاحب کی سیمینار کا مل سکتا ہے آپ کو 1000 سبسکرائبرز کے اوپر فری پاس مل سکتا ہے فائز اسنسیال صاحب کے سیمینار میں 3000 سبسکرائبرز کے اوپر آپ فائز اسنسیال صاحب کو ایک وان آن وان کوچنگ سیشن میں مل سکتے ہیں جس کی ڈیوریشن وان آور ہوتی ہے اس پر سٹینڈر پالسی